اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ سلسلہ دروس بیان احکام میں آج یہ پچاس سنبر کا درس ہے اور آج کے پانچ مسالوں میں پہلا مسالہ والدین کے احترام کے سلسلے میں ساتھ نکات ہیں نمبر ایک والدین کے حقوق کی ریایت کرنا واجب ہے چاہے انہوں نے اولاد کے حق میں کوتائی کیوں نہ کی ہو نمبر دو والدین کا احترام اور ان سے گفتگو میں عدب کی ریایت کرنا لازمی ہے نمبر تین والدین کی اطاعت کے سلسلے میں جو اولاد پر واجب ہے وہ یہ کہ اولاد ان کے ساتھ ایک رفتار رکھے نمبر چار اولاد کا سفر پر جانا آجر والدین کی عذیت کا باعث ہو تو حرام ہے نمبر پانچ ایسا سفر جو اولاد پر واجب نہ ہو اور والدین کے منع کرنے کے سبب حرام ہو اس میں پڑی جانے والی نماز بھی کامل پڑی جائے گی یعنی سفر کی بنا پر نماز قصر نہیں ہوگی کیونکہ والدین کے رضایت کے خلاف سفر کیا جا رہا ہے نمبر چھے والدین کو حدیع دینا اور کسی چیز کا بخشنا مستحب ہے نمبر ساتھ مستحب ہے کہ انسان والدین کی قابل پر جا کر اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے ان کا واسطہ دے کر کے نمبر آج کا دوسرا مسئلہ نام ایرم سے گفتگو کرنے کے بارے میں ساتھ مقات ہیں نمبر ایک نام ایرم سے غیر ضروری گفتگو کرنا مقروح ہے خصوصاً اگر مخاطب جوان ہو نمبر دو کسی سے بھی کسی سے بھی کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنا اگر لذت و شائوت کے ساتھ ہو تو جائے نہیں ہے سوائے زوجہ اور شوہر کے گفتگو کے نمبر تین منترجہ زیل شرائط کے ساتھ نام ایرم سے گفتگو کرنا چائز ہے نمبر ایک قصد لذت و شائوت سے نہ ہو نمبر دو گفتگو کرنے سے گناہ میں پڑھنے کا خوف نہ ہو نمبر تین فساد میں پڑھنے کا خوف نہ ہو نمبر چار خواتین نام ایرم سے گفتگو کرتے وقت اپنی آواز کو باریک و خوبصورت نہ بنائیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَلَا تَخْضَعَنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَا عَذُنْ وَا قُلْنَا قَوْلًا مَعَرُوفًا سورہ احضاب آیت نمبر بتیس یعنی لہذا نرم لہجین میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہو اسے لالچ پیدا ہو جائے اور نیک باتیں کیا کرو نمبر چار اگر کسی مرد کو یہ احتمال ہو کہ نام ایرم سے گفتگو کرتے ہوئے وہ گناہ میں مقتلع ہو سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ نام ایرم سے گفتگو نہ کرے چاہے عورت اس طرح سے گفتگو کرے کہ مرد کو گناہ میں مقتلع کرے یا ایسے مطلب پر گفتگو ہو کہ مرد کے گناہ میں مقتلع ہونے کا اندیشہ ہو نمبر پانچ اگر کوئی مرد نام ایرم سے گفتگو کے ذریعے اسے حرام میں مقتلع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس سے گفتگو کرنا ہی حرام ہے نمبر چھے کلی فون یا موبائل یا بلوتوت یا ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے تحریک آمیس کلمات کا رد و بدل کرنا حرام ہے نمبر ساتھ نام ایرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو سرام کرنا اگر لذت کے قصد اور گناہ میں پڑھنے کا امکان نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آج کا تیسرا مسئلہ خود نمائی کے حرام ہونے کے بارے میں ہے عورت کے لیے ایسی خود نمائی جس کے ذریعے دوسروں کو گناہ میں مقتلع کرنا ہو حرام ہے مثلاً عورت اس طرح سے خود نمائی کرے کہ نام ایرم اس کی طرف دیکھیں اس کا چلنا بات کرنا عجیب و غریب حرکات کا انجام دینا نام ایرم کو دیکھ کر مسکرانا یا مذاک کرنا یا اس کی طرف اس طرح سے دیکھنا کہ وہ بھی اس کی طرف دیکھیں یہ سب حرام ہیں مرد کے لیے بھی ایسی خود نمائی کرنا حرام ہے جس سے حرام میں پڑھنے یا دوسروں کو حرام میں مقتلع کرنے کا امکان ہو مثلاً عجیب و غریب لباس کا پہلنا بازو وسینے کا کھولنا نام ایرم کی نگاہ کو جذب کرنے کے لیے گلے میں لوکٹ کرنا نام ایرم سے گفتگو کرنا اس کی طرف دیکھنا مٹک کر چلنا ایسی شہوہ ترانی والی حرکات کرنا جس سے نام ایرم کو اپنی طرف جذب کرنا وغیرہ ہو یہ سب حرام ہیں اور آج کا چوتھا مسئلہ نام ایرم کی نظر کو جذب کرنے کے بارے میں ہیں خواتین کے احکام کے بارے میں جو چیز قابل سکر ہے وہ یہ کہ وہ کوئی ایسا کام یا حرکت نہ کریں جس سے نام ایرم کی ان کی طرف نظر جذب ہونے کا سبب بنے جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر تیس میں وَلَا تَوَرَّجْنَا تَوَرُجَلْ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى اور سابقہ جہالت کا سائزہار نہ کرنا لہٰذا نمبر ایک ہر وہ کام جو نام ایرم کی نظر جذب کرنے کا سبب بنے حرام ہے نمبر دو ایسے تنگ اور رنگ برنگی گون اسکارف کا پہننا بھی جو نام ایرم کی نگاہوں کے جذب ہونے کا سبب بنے حرام ہیں نمبر تین اگر اتر لگانا بھی نام ایرم کی نظر جذب کرنے کا سبب بنے تو حرام ہے نمبر چار ایسے نازو لباس کا پہننا جو نام ایرم کی نگاہ جذب کرنے کا سبب بنے حرام ہے نمبر پانچ آواز والے جوتے اور ہیل والی سنگلے وغیرہ کا پہننا بھی اگر نام ایرم کی نظر جذب کرنے کا سبب ہو تو حرام ہے جیسا کہ پران کا ارشاد ہے سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں وَلَا يَغْرِبْنَا بِعَرْجُلِهِنَّا لَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَا مِن زِينَتِهِنَّا اور عورتیں پیر پٹک کر بھی نہ چلیں تاکہ ظاہر ہو جائے وہ زینت جسے انہیں چھپانا چاہیے تھا اسی طرح خاص طریقے سے چلنا گفتگو کرنا اور آستوں میں کھانا پینا وغیرہ بھی کبھی یہی حکم ہے اور آج کا پانچوہ اور آخری مسئلہ نام ایرم کی آواز کے بارے میں پانچ لکات ہیں نمبر ایک نام ایرم عورت کی آواز کا سننا اگر لذت کے قص سے نہ ہو اور گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان نہ ہو تو کوئی حلی نہیں ہے نمبر دو نام ایرم عورت کی آواز کا سننا ہر صورت میں اشکال رکھتا ہے نمبر تین اگر عورت قرآن کو ترتیل یا سادہ انداز میں پڑھے تو اسے سننے میں کوئی حرج نہیں اور اگر آواز کے ساتھ پڑھے تو اس کا سننا جائز نہیں ہے نمبر چار عورتوں کے نوحہ اور مرسی اخوانی کا سننا اگر مفسدے کا باعث نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے نمبر پانچ عورت کا مردوں کی محفیل میں تقریر کرنا اگر مفسدے کا موجب نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ از حرم متحر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا معلف اکبر محمودی مترجم سید نومد حسن آبیدی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین